ہم بنا رہے ہیں چکن یخنی پلاو پلاو کا مقصد یہ ہے کہ ایک ایک دانا رائس کا جو ہے کھلا ہونا چاہیے پلاو کا دا چامل جو جڑا ہوگا تو وہ پلاو پلاو نہیں لگتی یہ اس قدر مزیدار پلاو ہے تو آپ اس ریسیپی کو ضرور فالو کریں ون کیجی ہم نے چکن لے لیا ہے جس کو دھوکے اچھے سے صاف کر کے رکھ لیا ہے اب ہم اس میں سب سے پہلے ڈال دیں گے نمک کرم مسالہ ہے ہمارے پاس زیرہ پاودر دھنیا پاودر سونف پاودر وائٹ پیپر تقیباً ون ٹی سپون ڈالا ہے تیز پات سب بھی گرم مسالے ہم نے ون کیجی کے حساب سے لے لیے ہیں تھوڑے تھوڑے سے دو بادیان کے پولیں کالی میچ لونگ بڑی لائچی چھوٹی لائچی یہ سب چیزیں بھی ہم اسی میں ڈال دیں گے اور زیرہ ہے ہم نے یہ ایک درمیانے سائز کی پیاز کو ہلکا سا براؤن کر لیا تھا یہ بھی اسی میں شامل کر دیں گے بہت سمپل ریسیپی ہے اتنی سمپل کہ ہر کوئی پکا سکتا ہے جن کو کھانا نہیں آتا بنانا وہ بھی بہت آسانی اس کو اتنی ہی مزردار بنا سکتا ہے ادرا کلیسن کے دو ٹیبلی سپون بھر کے ڈال دیا ہے ہری میلچے میں آرے پاس یہ بہت لائٹ پالی ہری میلچے ہیں اتنی تیز نہیں ہیں اور یہ دہی ڈال دیں گے تقریبا ہم ایک پاؤں کے قریب کیونکہ اس میں ہم ٹیماتو وغیرہ کا بہت زیادہ استعمال نہیں کریں گے صرف گارنش کے لیے کریں گے دو ٹیبلی سپون بھر کر لیمن چوس ٹال رہی ہوں اس کو اچھا سا مکسر کے اس کو ایک گھنٹی کے لیے میں رکھ دوں گی اگر آپ کے پاس زیادہ ٹائم ہے تو آپ زیادہ رکھ دیں چکن کے اندر بہت اچھا فلیور آئے گا آپ اس کی گوشت یا مٹن بیف کے ساتھ دونوں طرح سے بنا سکتے ہیں ایک گھنٹہ ہو چکا تھا میرے پاس اتنے ہی ٹائم تھا تو میں نے اس لیے ایک گھنٹے رکھی زیادہ آپ رکھ دیں جس آئل میں ہم نے پیاز کی تھی وہی آئل ہے یہ اسی کے اندر ہم ڈال کے چکن کو فرائی کریں گے اچھا سا گھلا لیں گے چکن کے ہی پانی اور مسالوں میں دہی کا جو پانی ہے اس میں اور چکن میں اتنا ہوگا کہ یہ اچھی سی کک ہو جائے گی تو اس کا پانی ہم خوش کر لیتے ہیں سب ہی مسالے ہم ڈال چکے تھے اس میں اب کسی مسالے کی ضرورت نہیں ہوگی پانی خوشک ہو چکے بلکل جیسے یہ وائٹ بریانی بنتی ہے اسی سٹائل میں بن رہی ہے مگر بہت ہی مزیدار ہے یہ اس میں ہم ڈال رہے ہیں ٹماٹر ہر ایمیج اور پودینہ ٹماٹر کو میں گلاؤں گی نہیں صرف گانیش کے لیے ڈال رہی ہوں فلیور کے لیے ہلکا ہلکا سا فلیور آئے گا جن کو پسند ہوتے ہیں ثابت کھانے میں وہ اس کو اس طرح سے کھائیں گے تو بہت انجوائے کریں گے اس ریسیپی کو اور اب ڈال دیں گے ہم یہ رائس رائس کو میں نے تقریباً پچیس سے تیس منٹ کے لیے بھکو کر رکھ دیا تھا جتنے اچھے رائس بھیگے میں ہوں گے آپ کے اتنی اچھی کھلی کھلی اور زیادہ پکے گی چامل کو اگر فوری طور پر دھوکے ڈالا جائے تو وہ چامل بیٹھ جاتے ہیں اور کھل کھلے بھی نہیں پک پاتے یہ ہمارے پاس یہ آزیرہ ہے جو ہارف ٹی سپون لیا ہے آخر میں ڈالیں گے اس کو پانی کی جب ببل رہ جائیں تو اس وقت آپ دم لگایا کریں اس سے دم بہت بہترین آتا ہے تو ہمارا یہ دم آ چکا ہے آپ دیکھ رہی ہیں ایک ایک دانا کتنا کھلا کھلا سا بنا ہے اور پلاو کی کالیٹی یہی ہونی چاہیے کہ دانا ایک ایک کلابہ ہو اور ذائقی والا ہو تو آپ اس ریسیپی کو فالو کرتے ہوئے اسی طرح سے بنائیں انشاءاللہ تعالی آپ کی بھی بہت زبددست بنے گی اگر آپ میرے چینل پر نہ ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کریں شیئر کریں ملیں گے پھر کسی اچھی اور بہترین ریسیپی کے ساتھ اپنا بہت سے خیر رکھئے گا اللہ حافظ